ایسے ہی آسان عمال میں سے ایک ہے تسبیح ہے حضرت بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مؤمن ہر جوان ہر بچہ تسبیح سے واقف ہے تسبیح چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تہتیس مرتبہ الحمدللہ تہتیس مرتبہ سبحان اللہ ایم اتھار سے روایتیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جس طرح نماز تعلیم کرتے ہیں اسی طرح تسبیح فاطمہ زہرہ تعلیم کرتے ہیں اجاب اس کے اثارات و اثار کتنے اب اس وقت ظاہرہ وہ سب عرض نہیں کر سکتا اس لئے کہ اس سب پوری تقرید ایک جملہ محترزہ ہو گئی ہے میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا آپ کو ٹھہرایا تھا وہاں سے آگے بڑھ گیا ہم منتظر ہوں گے کہ میں وہ ادھورا جملہ پورا کروں تو بیرات تسبیح کے باب میں جو حدیثیں ہیں وسائل الشیعہ میں سادمی جلد میں وہاں ایک شخص آتا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس اب اس فقرے کی سنگینی یہ علماء پروردگار ان کو سرفراز رکھے ہمیشہ ان اماموں کا احترام ہمیشہ بلند رہے اور ان کے افادات اور افادات سے آپ حضرات فائدہ اٹھا دے رہے ہیں ہمیشہ تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا جملہ ہے ایک شخص آیا حضرت صادق علیہ السلام کے پاس اس نے کہا آقا کوئی تعلیم کیجئے کوئی دعا کوئی دعا تعلیم کیجئے اکثر یہ ہوتا ہے نا مجھے یہ مشکل ہے یہ مسئلہ ہے یہ درد ہے یہ دکھ ہے تعلیم کیجئے علماء کے پاس آتے ہیں وہ امام کے پاس آیا ہے مجھے کچھ تعلیم کیجئے دعا امام نے جملہ کا ہے تعلیم کرنے کے لئے کونسی چیز تسبیح زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لئے یہ تسبیح یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس تسبیح کی صرف یہ افادیت اور معنیویت نہیں ہے کہ یہ نماز کے بعد ایک تعقیب ہے بس اتنا نہ سمجھیں نماز کا تکملہ ہے اور اس کے علاوہ اس سے کیا کیا تاثیریں پیدا ہوتی ہیں کیا کیا برکتیں زندگی میں پیدا ہوتی ہیں اس کا کوئی آسانی سے احادہ نہیں کر سکتا اس تسبیح کا زندگی کی مشکلات کس طرح حل ہوتی ہیں بیماریاں کس طرح دور ہوتی ہیں رسق میں برکت کیسے پیدا ہوتی ہے گھر میں نورانیت کیسے پیدا ہوتی ہے انسان کی روح میں نورانیت کیسے پیدا ہوتی ہے ذہن کیسے روشن ہوتا ہے اس تسبیح حضرت فاطمہ زہرہ صاحب اس تسبیح حضرت فاطمہ زہرہ صاحب یہ آج سمجھ کے جائیے گا پھر ارز کروں کسی آسان عمل کو معمولی نہ سمجھئے گا آسان ہے لطف حق ہے کہ آسان ہے اور اس میں تحصیریں بھر دی ہیں حق سبحانہ وتعالیت تو آپ سے جب اس نے کہا آقا کچھ سکھائیے کچھ بتائیے تعلیم دیجئے تو آپ نے جو جملہ کہا ہے اللہ ہوگا فرماتے ہیں امام کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے کسی کا جو رسول اللہ کے نزدیک فاطمہ سے بڑا ہو یہ ہماری آپ کی بھی آزمائش ہو جائی ہے نکرہ سیاق نفی میں افادہ عموم کرتا ہے کہتے ہیں کہ ما اعلم احدا امام کہہ رہے ہیں مجھے علم نہیں ہے کسی کا میں کسی کو نہیں جانتا جو پیغمبر کے نزدیک فاطمہ سے بڑی شخصیت کا حامل ہو فاطمہ سے بڑا پیغمبر کے نزدیک کوئی نہیں تھا اور جو چیز پیغمبر نے اپنی بیٹی کو تعلیم فرمائی تھی اس سے زیادہ افضل کوئی شاید نہیں ہے وَلَا أَفْضَلَ مِمَّا عَلَّمَهَا أَبُوْهَا کیا قیامت ہے بھئی موسیقی موسیقی موسیقی